سنگم نگری پریاغراش میں اپرا تھمنی کا نام نہیں لے رہے اس کا تاجہ ادھارن تر دیکھنے کی ملا جب ایک تھےکیدار نے دوسرے تھےکیدار کو گولی مار دی اور اس کی موقع پر ہی موت ہو گئی موٹی گھن ستانہ چیزر کے مالوی نگر کے رہنے والے بیلیندر عرف بچہ یادف پیشے سے تو تھےکیداری کا کام کرتا تھا اس کا اپنی دو دوستوں مہیندر یادف اور راجی شیادف کے ساتھ پرانے پیسوں کے لیندن کو لے کر بیواز چل رہا تھا کہ بچہ یادف اپنے ساتھی مہیندر یادف اور راجی شیادف کے ساتھ جوش ٹاؤن تھانت چیتر کی ایک موڈل شاپ میں بیٹھ کر شراب پی رہا تھا اسے بیچ پھر سے تینوں دوستوں کے بیچ پیسوں کے لیندن کو لے کر کہہ سنی شروع ہو گئی اور ماملا گالی گلوز تک بڑھ گیا لیکن اسے بیچ اس کے دوستوں نے لائسنسی پسٹل سے تابر توڑ فائرنگ شروع کر دی گولیوں کے آواز سن کر وہاں افرات تفری مچ گئی اور لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے تب ہی رہاگیروں نے دیکھا کہ خون سے لطپت ویریندر زمین پر پڑا تھا اور اس کی موت ہو چکی تھی ہتیگان سے گھبرائے ہوئے لوگ دکانوں کا شٹر گرا کر وہاں سے بھاگ نکلے اس تابر توڑ فائرنگ کے چلٹے کئی گولی ایک بیریندر کچا لگی اور موقع پھرے اس کی موت ہو گئی یہ ہم کو سرگیے جانکاری ہے کہ تینوں آگیوں دوست تھے ریاریس یادو مہنگر یادو اور پچھا یادو ہماری دکان پہ آئے ان لوگ لیے کھائے بیٹھے اوٹھے اور دو سال سے ان لوگ آتے چھے مہنگر یادو لگ برابر آتے چھے پچھا یادو کبھی کبھی آتے چھے تینوں لوگ دکھے داری کر کے چھے نگر نیگم اور پی ریگلوڈی جب میں سیگرٹ پینے چلا جا 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 جب میں لاؤ کے آئے گھٹنا کی جانکاری ہوتے ہی ڈی آئی جی سس پی کئی تھانوں کی فورس کے ساتھ موقع پر پہنچے اس گھٹنا کے بعد پورے ایریا کو سیل کراتے ہوئے فورنس ایک ٹیم ساتھ سے جٹانے میں جوٹ گئی تو ادھر گھٹنا کی سوچنا ملتے ہی پریوار میں کوہرہ آمچ کیا ایس پی سٹی دینش کمار سنگھ نے جانکاری دیتے ہوئی پتایا کہ پریوار کے لوگوں سے پوچھتاچ کر مقدمہ درچ کیا جائے گا اور شیگری آروپیوں کی گرفتاری ہوگی اور اس کی باغل میں جو ہی اپنے میٹکل سٹور کی دکان ہے یہاں بھی ان کی بیٹنا آؤٹنا چاہتے ہیں اور اکثر آنا جانا ہوتا تھا ساتھ میں ہی آج بھی انہوں ساتھ میں آئے تھے اور ڈرنگ کیے تھے ڈرنگ کرنے کے بعد ہی آپس ہی ان کی کہاں سنید ہوئی ہیں پریاغرہ سے نتن دوئے دی پبلک نیوٹ ترپیدیش اترک موسیقی